آپ کو اپ ڈیٹ کریں معروف تاجر سراج قاسم تیلی دبائی میں دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے ہیں سراج قاسم تیلی کے ای سی سی آئی کے سابق شیرمن تھے سراج قاسم تیلی نیمونیا کی شکایت پر دو روز سے دبائی کے اسپتال میں زیرے علاج تھے سراج قاسم تیلی کا حکومت کی جانب سے ستارہ امتیاز سے بھی نوازہ گیا ہے اسی پر بات کریں گے ان کے درینہ ساتھی اور دو زبیر موتی والا ہمارے ساتھ میں موجود ہیں بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا سر کہیے گا یہ افسوسنا قبر سامنے آئی ہے کیا کہیں گے آپ میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں کہنے کے لیے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بزنس کمیونٹیزی نے بہت بڑا جانب لیڈر کھو دیا ہے اور ہم جتنی ہم امام آگی تھا ہماری خود سمجھ میں نہیں آ رہے کہ ہم کیا بات کریں کیسے کریں ہم ابھی تک یقین ہی نہیں آتا کہ وہ جانب ہم میں نہیں رہے اور اللہ ان کی مغفرت کرے اللہ ان کے ملوائکی میں صبر جمیل عطا فرمایا ہمیں صبر دے اور جو یہ کام کرتے تھے بزنس کمیونٹی کے لیے وہ میرا نہیں خیال ہے کہ کسی اور کے حصے میں اتنا بورڈ اور اس طرح سے بیان دینا کبھی میں نے دیکھا یہ جس طرح سے سچ بولتے تھے ڈنکی کے چوٹ پہ ہم نے کسی اور کو یہ بولتے ہوئے دیکھا نہیں ہم نے جنہیں کسی لیڈر کو میں چھبیس سال سے ان کے ساتھ ہوں ہم ساتھی چیمبر گئے تھے اور ساتھی سائٹ میں آئے تھے اور جنہیں یہ ہم جب سے میں ان کے ساتھی ساتھ بلکل ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جیسا لیڈر دوسرا پیدا ہونا بھی شاید مشکل ہے اور ان کی جگہ بھی کوئی نہیں لے سکتا میں یہ سمجھتا ہوں اتنے یہ پائے کے لیڈر تھے اور اتنا بڑا انہوں نے کرا تراچی کی بزنس کمیونٹی کے لیے بالخصوص اور پاکستان کی اکنومی کے لیے بالعموم بہت کام کی اور یہ جو کام ہیں امر خالص کی خود سالوں تک یاد رکھے جائیں گے اور ان کی مثالیں دی جاتی رہیں گی انشاءاللہ سر یقیناً ان کی جو خدمات ہیں معاشر ترقی کے لیے ملکی وہ تو یقیناً ہم سب کے سامنے ہیں اور انہوں نے بہت کام کیا انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا آپ یقیناً ان کے درینہ ساتھی اور دوست بھی رہش چکے ہیں آپ نے ان کو دوست کے طور پر کس طرح سے جانا ہے کیسی شخصیت جانتی ان کی دیکھیں وہ دوستوں کا دوست تھا دوست نہیں تھا میرا دوست کوئی اگر ہے تو اس کے پاس چلا جائے تو کیونکہ زبیر کا دوست ہے تو پھر اس کی وہ انٹرٹین وہ کرتا تھا وہ اس طرح کا آدمی تھا تو ہم تو بھائی سے زیادہ وہ مجھے رکھتا تھا اس نے کئی دفعہ کہا ہے کہ میری ماں نے اس کو جنم نہیں دیا سر آخری دفعہ آپ کی ان سے ملاقات کب ہوئی کیونکہ وہ کچھ عرصے سے دوبائی میں تھے کسی کام کی وجہ سے جی وہ کام کے لیے گئے تھے لیکن اس کے بعد میری ماں دوبائی میں بھی بات ہوتی رہی اس کے بعد بھی ہوتی رہی جب ہی بیمار تھے تو ان دوبائی جازو بازو گھڑے تھے سب سے میری باتیں ہوتی رہی ہیں ہر وقت اور وہ ایسی مجھے ایسا کبھی بھی نہیں لگا کہ وہ یہ خدا نغازتہ کوئی بھی دیت ہو جائی تھی ایسا مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا نمونیہ تھا کئی لوگوں کو ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ جنب تو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن یہ تو واپس بڑے ہی نہیں اور اگر دوست تو کیا یہ میرا بھائی تھا میرا خیال ہے کہ یہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے یہ اس کی طبیعت تھی میں نے نہیں پائی کہیں اور کسی اور لوگوں میں یقیناً وہ ایک اچھے انسان تھے ہمیشہ سے انہوں نے تاجروں کے لیے ان کی آواز اٹھائی ان کی بہتری کے لیے جو ہے تاجروں کے لیے بہتری کے لیے کام کیا ان کی خدمات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بزنس کمیونٹی اور پاکستان کی اکانومی کے لیے جو ان کی خدمات ہیں اگر بہت ساری خدماتیں اگر آپ گنوانا شروع کریں تو پتہ نہیں کتنے گھٹے لگ جائیں گے لیکن جو یہ معاملات جیسے ہوتے تھے کراچی کے اندر امن اومان کے معاملات اس میں آپ نے ان کی آواز کتنی بلند اور کتنی زبردست سنی سب نے سنی اور سب کو یہ لگتا تھا کہ کیا بات کر رہے ہیں انہوں نے بالکل کہا کہ نہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتا اسی طرح سے اکانومی کے اوپر اسی طرح سے جب بجٹ کی جب پریزنٹیشنز ہوتی تھی اس کے اوپر جس طرح سے وہ اس کو کریٹسائز کرتے تھے جس طرح سے اس کو ریجیکٹ کرتے تھے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور اتنی حمد والا آدمی جو ہے نا کوئی اور ہوگا یا کوئی اور ہو سکتا ہے تو یہ تو جنب یہ تو اب جنہوں نے جتنا کیا اور یہ وقت ایسا ہے کہ ابھی انتقال ہوا ابھی ہمیں خبر آئیے ہم گم سے نڈھا لیں کہ زیادہ بات ہو بھی نہیں سکتی اگر کوئی تفصیل پروگرام ہو تو انشاءاللہ اس میں ضرور باتیں کریں گے ٹھیک ہے زبیر موتیوالا صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ راشد خان ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے اس پر مرضی تفصیلات لیں گے راشد آپ بتائیے گا ان کی تدفین کے حوالے سے کچھ تفصیلات سامنے آ سکی ہیں جی شکریہ دیکھیں ابھی اس حوالے سے جو ہے ابھی تو خبر آئیے تدفین کے حوالے سے ان کے اہلحانہ سے رابطہ کیا جائے گا تو اس کے بعد سے ہوگا کہ کیا صورتحال ہوگی لیکن یہ افسوسناک خبر ہے آج کی کہ معروف تاجر رینما ہے اور تاجروں کے ٹاپ لیڈر کہلاتے تھے تاجر رینما کراچی چیمبر کے ثابتہ در بھی تھے تو کچھ عرصے سے بیمار بھی تھے اور ان کا ایک بڑا کردار ہے اس حوالے سے اس طرح زبیر بھائی نے بات کیے زبیر موٹی والا نے کہ حکومت کے بجٹ ہو بجٹ ہو یا حکومت سے بات کرنی ہو یا اپوزیشن سے سن میں تاجروں کے مسائل کروانے ہو یا وفاق میں اس تمام اس حوالے سے وہ جانے جاتے تھے اپنے ایک مقصود روئیات ہیں جارہانہ انداز میں حکومت سے بھی بات کرتے تھے اسی طرح وزیراعلا ہو یا کوئی بھی حکومتی نمائندہ اور پولیس کے لوگ ہو یا دیگر ہو تو وہ مطلب ہے کہ ایک سیدھا موقف موقف ہوتا تھا اور بات کرتے تھے تنقید بھی کرتے تھے تاجر رینوم آتے ہیں آج ہمارے درمیان نہیں رہے ہیں اور اطلاع یہ یہ کہ وہ دوبائی میں ان کا انتقال ہوا دو دن سے ونٹی لیٹر پر تھے اور آج ان کا دل کا دورہ پڑھا ہے انتقال ہوا ہے تو تجفیر کے حوالے سے ان کے الہانہ جت رابطہ کریں گے یا وہ جو ٹائم بتائیں گے اس کے بعد ہی بتا سکیں گے پھر حال یہ افسوسنا خبر ہے اور جی ٹھیک ہے بہت شکریہ راشد خان آپ سے مزید بھی تفصیلات لیں گے معروف تاجر رہنما سراج کاسم تیلے دوبائی میں دل کا دورہ پڑھنی سے انتقال کر گئے ہیں